آپ کو معلوم ہے کہ اگز دو ہزار انیس اس میں بلدیاتی اداروں کی مدت ختم ہو گئی تھی چار سال کے لیے دو ہزار پندرہ میں جو نظام بنا تھا وہ چار سال کے لیے تھا سوہ دو سال سے کراچی میں اور پورے سندھ میں بلدیاتی انتخابات منقض نہیں ہوئے ہیں اور اس کی مکمل ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت پر ہے ناصر حسین شاہ صاحب کی طرف سے ہمیں ایک خط بھی محصول ہوا جس میں انہوں نے تجاویز مانگی کہ جو بلدیاتی ایکٹ ہے اس میں کیا ترمیم ہونی چاہیے جماعت اسلامی نے اس پر ورکنگ کر کے ان کو جواب بھی دے دیا ہے اب ان کے پاس کوئی حجت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ جو ہے نا ہمیں تو کوئی رسپونس ہی نہیں دیتا ہم آپ کے سامنے وہ سارے مطالبات بھی اور وہ ترمیمات بھی جو ہم نے حکومت کو پیش کی ہیں وہ آپ کے سامنے میں ایک ایک کر کے پیش کر رہا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ کراچی شہر کے لیے کراچی میٹروپولٹن کارپوریشن کے بجائے میگا سٹی گورنمنٹ کا نظام قائم ہونا چاہیے ہر ظلے کے لیے جو ابھی اس وقت ڈسٹرک میوسپل کارپوریشن کا نظام ہے اس کو ختم کرنا چاہیے اور سب ڈیویجن پر مشتمل ٹاؤن میوسپل گورنمنٹ کا نظام قائم ہونا چاہیے کراچی میں ایک یونین کانسیل یا یونین کمیٹی جو ٹاؤن کے تیسرا ٹیئر ہوگا ایک میگا سٹی گورنمنٹ ہوگی دوسرا ٹاؤن ہوگا اور تیسرا یونین کانسیل ہوگی تو اس یونین کانسیل یا یونین کمیٹی کی میں آبادی کو جو بنیاد بنایا جائے وہ دس سے پندرہ ہزار کی آبادی کو بنیاد بنایا جائے یہ بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ کراچی کے علاوہ سن میں یہی انہوں نے کیا ہوا ہے مہر کے انتخاب کے حوالے سے جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے کہ یہ انتخاب ڈائریکٹ ہونا چاہیے خاص طور پر تمام شہروں میں اور بالخصوص شہر کراچی میں تمام ترقیاتی ایتھارٹیز یعنی کے ڈی اے ایم ڈی اے ال ڈی اے لیاری ڈیولپمنٹ ایتھارٹی ملی ڈیولپمنٹ ایتھارٹی اور ال ای آر پی اور انگی پائلٹ پروجیک بی سی اے سندھ ماسٹر پلان ایتھارٹی کراچی وارٹر اینڈ سیوریج بورڈ اور سندھ سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورڈ یہ جس طرح کے ادارے انہوں نے انڈیپینڈنٹ اور ایتھارٹیاں بنایا ہوا ہے اور سندھ حکومت اپنے قبضے میں رکھتی ہے ان تمام اداروں کو کراچی کی میگا سٹی گورنمنٹ کے حوالے کیا جائے تیش شدہ جو فارمولا دوہزار دو کے مطابق جو زلا اور ٹرائٹ ایکس تھا اس کا جو اصل حصہ ہے اس کو بحال کیا جائے تیتالیس مقامات پر اس ایک کے اندر ایک انہوں نے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے جس میں جیسا کہ حکومت کی طرف سے تجویز کیا جا سکتا ہے یہ ورڈنگ ہے تو بھائی اس کو ختم کیا جائے اور متعین طور پڑتے ہو کہ ان اداروں کا یہ اختیار ہے اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پورا ایک بھی بنا دو اور جب چاہو جو ہے وہ سندھ حکومت اس ایک کے علرغم اس کے برخلاف اپنے فیصلے کرتے چل جائے تو ایسی کوئی چیز ایک میں نہیں ہونی چاہیے سٹی پولس اور ٹریفک پولس کو کراچی کی میگا سٹی گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہونا چاہیے صوبائی مالیاتی کمیشن جو پی ایف سی جسے ہم کہتے ہیں اس کے عراقین جو ہیں نومینیٹڈ نہیں ہونے چاہیے گورنمنٹ کے بلکہ کانسل سے ہونے چاہیے کانسل کے منتخب عراقین کو صوبائی مالیاتی کمیشن کی طرف طرح صوبائی لوکل گورنمنٹ کمیشن میں بھی نمائندگی دی جائے سندھ کچھی آبادی بورڈ میں کانسل کے منتخب عراقین کی نمائندگی کچھی آبادی کے تناسب سے کی جائے گی ایک میں پہلے سے شامل دفاتف اور جو محکمے ہیں ان کو اس کے تحت ہونا چاہیے سٹی گورنمنٹ کے اور ان کے تمام اختیارات جس میں انتظامی اور مالیتی اختیارات ہیں وہ سب میگا سٹی گورنمنٹ کے تحت ہونا چاہیے میگا سٹی گورنمنٹ کے پاس گریڈ سترہ اور اس کے اوپر کے ملازمین کے علاوہ تمام ملازمین کی تقرری اور برطرفی ٹرانسفر پوسٹنگ کے تمام اختیارات ہونے چاہیے سٹی پولیس کے انچائج سمیت محکموں کے سربراہوں کی سالنہ کارکردیگی رپورٹ ہیں جس کو اے سی آر کہتے ہیں وہ میگا سٹی گورنمنٹ کا جو میر ہوگا اس کے ذریعے سے ہونی چاہیے اور یہ کام پہلے موجود تھا نعمت اللہ خان صاحب بھی اور مصطفیٰ کمال کے زمانے میں بھی جو آرڈیڈنس تھا اس میں اے سی آر جو ہوتی تھی وہ لکھتے تھے میر کراچی سٹی کے میگا سٹی گورنمنٹ کی زمینوں سے تمام محصولات اور جرمانے وغیرہ کی واپسی کی جائے تو یہ ہمارے جو ہے وہ مطالبات ہیں سارے اور یہ مطالبات وہ جنون مطالبات ہیں جس کے نتیجے میں صحیح معنوں میں بلدیادی ادارے قائم ہو سکتے ہیں مطالبات ہیں